السلام علیکم کیسے ہیں سب آج آپ کے لئے بنا کے لے کر آیا ہوں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن دیکھیں یہ میں آپ کو بنانا نہیں بتاؤں گا صرف میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ میں نے بنایا کس طرح سے ہے دیکھیں اس کے ساتھ میں نے شرق بنایا ہے شرق کے ساتھ میکسی بنائی ہے بڑے گھیر کی میکسی ہے دیکھیں میکسی میں کس طرح سے میں نے لیس لگائی ہے تین لائنیں میں نے بھاریک لیس کی لگائی ہے اور نیچے ایک لائن چھوڑی لیس کی لگائی ہے آپ دامن دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت یہ کٹ دانے کا میں نے شرق بنایا ہے میکسی کے ساتھ سوٹ بہت خوبصورت تھا سوچا آپ کو دکھاتا چلوں اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں مجھے تاکہ اچھے اچھی ویڈیو میں آپ تک بہ آسانی پچھا سکوں لیس دیکھیں کس طرح میں نے اس کی لیس لگائی ہے اس طرح کے نیٹ کے کام میں کس طرح ہم لیس لگاتے ہیں کہ کپڑا وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا پیچھے سے دیکھیں اور لیس بھی لگ چکی ہے نہ کوئی جوڑ ہے اس میں نہ کوئی دباؤ ہے نہ پٹی میں نے کچھ بھی نہیں لگائی ہے بس ڈائریک لیس لگائی ہے تو نیٹ پر لیس کس طرح لگاتے ہیں کٹ دانے کا کام ہے چوڑے دامن کا میں نے شرق بنایا اور گھیر والی یہ میکسی ہے بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے آج کی آپ دیکھیں گے بہت اچھا سوٹ ہے یہ دیکھیں میں نے الگ الگ کر کے بنایا ہے اس کو شرق الگ ہے اور میکسی اس کی الگ ہے میکسی کی چھوٹی سلیفز لگائی ہے گلہ دیکھیں میں نے کس طرح بنایا ہے کہ گلہ چھوٹا بڑا بلکل بھی نہیں ہے نظر نہیں آرہا اندر کا گلہ تھوڑا سا میں نے بڑا آگے کا گلہ بنایا اندر کا اور اوپر کا تھوڑا چھوٹا اور یہ آستینیں دیکھیں نوٹ کریں آپ کتنی خوبصورت یہ سلیفز لگ رہی ہیں نوک والی آستین ہے یہ جو رنگ نیچے انگلی میں لگتا ہے اور نوک ہاتھ پر رکتی ہے اس طرح سے دیکھیں اس میں بھی کوئی دباؤ نہیں ہے تو کس طرح لگتی ہے کیسے لگتی ہے آپ ڈسکرپشن میں دیکھیں گے نیٹ کے اوپر لے اس کٹ دانے والی شیٹ میں ہم کس طرح لگاتے ہیں بگر دباؤ کے کپڑا بہت خوبصورت تھا اس کا دیکھیں میں نے فرنٹ پر کس طرح اس کپڑے میں سے بنچ لیا ہے بلکل سیٹنگ آپ نوٹ کریں اس طرح سے بنائیں جب بھی بنائیں یہ صرف سیٹنگ کے نوٹ کرنے کی ہوتی ہے دیکھنے کا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کیا لینا ہے کہ کہیں ہماری کڑائی زیادہ کٹ تو نہیں دی ہم اس طرح سے بناتے ہیں اس کو دیکھیں بلکل نیچے تک فرنٹ پر بنچ ہے دیکھیں نوٹ کریں آپ دامن دیکھیں اس کا کتنا بڑا یہ دامن ہے اس کا تقریباً ایک گس کا اس کا بھی نے دامن رکھا ہے شرک کا یعنی کہ ایک میٹر اوپن چاک ہیں اس کے یہ نوٹ کریں دیکھیں اوپن چاک میں میں نے اس کے بنایا ہے چاک اس کے اوپی نے یہاں پر میں نے چاک پر ترپائی کی ہے اس کے اور یہ دیکھیں اب دیکھیں نوٹ کریں کتنا بڑا میں نے اس کا دامن تقریباً ایک میٹر کا میں نے اس کا دامن رکھا ہے آپ چاہیں تو اس کو بند بھی کر سکتے ہیں مگر بند کرنے میں یہاں سے گھیر دیکھیں نہیں نکلتا ہم چاک بند تو کر دیتے ہیں چاک کھلے وے بنائیں گے تو سائٹ سے چاک سے جب میکسی کا گھیر نکلے گا چلنے میں بیٹنے میں اٹھنے میں تو بہت خوبصورت لک دے گا تو جب بھی بنائیں شرق چاک والا بنائیں بہت پیارا لگتا ہے دوسرا سائٹ بھی نوٹ کریں دیکھیں یہ ہاتھ کس طرح خوبصورت سیلیف یہ لگ رہی ہیں دیکھیں اور اوپر میں نے چھوڑا کام رکھا ہے یہاں پر میں نے بنچ کو الٹا نکالا ہے ان بنچ کا نوک والا حصہ میں نے نیچے رکھا بنچ کو الٹا کر دیا فرنٹ پر میں نے سیلیف کے اوپر والی سائٹ پر دیکھیں میں نے چھوڑا کام رکھا ہے تاکہ پورے ہاتھ پر اچھی طرح سے کام آجائے اور یہاں پر دیکھیں آپ چاہیں تو میں نے اس میں ہک لگا دیئے ہیں اس طرح ہک لگا لے چاہیں تو آپ اس کو کمر تک بند کر دیں یہ سارے ہک لگے ہوئے ہیں دیکھیں کمر کے نشان تک یہ پیٹی کے پیٹی تک چاہیں تو ادھر سے بند کر دیں آپ اس کو بند کر کے پینے اور چاہیں تو آپ صرف اوپر کا ایک ہک لگائیں باقی نیچے کا سارا کھلا چھوڑ دیں بلکل ایسے ہی دیکھیں نوٹ کریں ہر طرف سے نوٹ کریں میکسی کو یہ دوسرا سائٹ بھی نوٹ کریں دیکھیں کتنی صفائی سے بناوا ہے یہ سائٹ بھی بہت فنیشنگ سے بناوا ہے لیس لگانے کا بڑا کمال طریقہ آپ ڈسکریپشن میں لنک ضرور دیکھئے گا کہ ہم کٹ دانے والی شیٹ میں نیٹ پر کس طرح لیس لگاتے ہیں بہت خوبصورتی سے نیس لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈسکریپشن میں ویڈیو ڈالوں گا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں گھیر اور یہ فل اوپن اچھا مینی اس کو لمبا اتنا رکھا ہے کہ نیچے والی جو لیس ہیں صرف وہ نظر آئے اس کے علاوہ میکسی کا کپڑا نظر نہ آئے بلکل اس طرح سے دیکھیں اندر والا گلہ میں نے تھوڑا بڑا رکھا ہے کہ اوپر والے گلے سے یہ باہر نکل کے نہیں آرہا شولڈر وغیرہ سب بلکل بہترین خوبصورت جب بھی بنائے یہ سوٹ اس طرح سے ہی بنائے یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا سوچھا آپ سے شیئر کرتا چلوں کیونکہ اگر میں اس کی بنانی کی ویڈیو آپ کو دکھاتا تو بہت لمبی ویڈیو جاتی ایسے کپڑے بہت مشکل سے بنتے ہیں جو میں لنک ڈالوں گا ڈسکریپشن میں وہ آپ دیکھ لئے گا دیکھیں دامن نوٹ کریں اس میں میں نے کٹ دانے والی شیٹ کو سینہ سکا ہے سلک کیسٹر کے ساتھ وہ آپ اس کی سلائی پوری دیکھ لئے گا اگر آپ کو کٹ دانہ سینے کا شوق ہے اور آپ سینہ چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو پوری دیکھئے گا دیکھیں دونوں آستینوں میں کس طرح سیٹنگ سے میں نے بنچ لئے ہیں کہ دونوں ہاتھ بلکل خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ سلیوز بہت زبردست لگتی ہیں آپ بنا کے ٹرائے ضرور کیجئے گا ان آستینوں کو پورا آپ سائٹ سے لگ دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے لیس نوٹ کریں دیکھیں جہاں تک یہ دامن پر لیس ہے صرف اس سے بڑا میں نے شرک کی لیند کو اس کے رکھا ہے تاکہ زیادہ پلین میں ایک سی نظر نہ آئے بلکل ایسے چلیں گے پھریں گے ہلے گی تو ہماری لیس نظر آئی گی یہ چیز نوٹ کریں دیکھیں یہاں سے میں نے کس طرح برابر رکھا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں جب بھی آپ شرک پر لیس لگائیں یا اوپن کوٹ پر کہیں پر بھی لیس لگائیں آپ ایک سائٹ پر لیس کو پہلے لگا لیں اور پھر دوسرے سائٹ پر لیس کو ناپ کے وہ لگائے تو آپ کے یہ فرنگ کے دونوں پیس بلکل برابر آئیں گے ایسا نہ ہو کہ ایک سائٹ پر آپ نے لیس لگا دی اور پھر بغیر ناپے کہ کتنی لیس کی لمبائی ہے اور بغیر ناپے آپ نے دوسرے سائٹ پر لگا دی تو چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے پھر ایک سائٹ پر لیس لگائیں پھر اس لیس کی لمبائی کو ناپے کتنی ہے جتنی وہ لیس کی لمبائی ہے آپ اتنی ہی لمبائی پر نشان لگا کہ اس کو لگائیں کبھی بھی فرنگ بیک چھوٹا نہیں ہوتا یعنی کہ یہ دونوں پیس لیفٹ اور رائٹ پیس کبھی بھی چھوٹے بڑے نہیں ہوتے تو اچھی ویڈیو تھی بہت خوبصورت سوٹ تھا میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتا چلوں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرکسی کے ساتھ شرق اس طرح منتا ہے اس طرح بنا لیا کریں بلکل ایسے ہی انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ